روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں وغیرہ 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 بھی لکھائیں انہوں نے اس کا کیا حکم ہے دیکھیں روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے یعنی قضاء حاجت کے راستے سے جیسے کوئی دوہ وغیرہ داخل کی جاتی ہے اس کے علاوہ مسام کے ذریعے اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں مسام میں داخل ہوتا ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی انجیکشن لگوا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے یعنی روزہ کی شدت میں کمی آ جاتی ہے تو روزہ کا مقصد فود ہو جاتا ہے دیکھیں وہ تو نہانے کے بعد بھی روزہ کی شدت میں کمی ہوتی ہے آپ اگر ائر کنڈیشن روم میں آگے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزہ کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے تو روزہ کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے اللہ میاں نے ہمیں منع کیا ہے کھانے پینے سے روزے میں چاہے لگ جائے آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشنوں میں نہ ڈالیں ائر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزہ میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے اللہ میاں نے تو نہیں کہا کسی کو ایسی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا وہ بچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے تو اس لیے روزہ کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے پڑتا ہے روزہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تو اسی طرح روزہ میں کوئی بیمار تھا ڈرپ لگوالی تو کوئی حرج نہیں ہے بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوالی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے لیکن ظاہر ہے کوئی پاگلی ہوگا جو بغیر بیماری کے ڈرپ لگوائے گا ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس کو روزہ میں بدنظری کرنا کیا روزے کی حالت میں جان بوش کر بدنظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا بدنظری کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزے کا ثواب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے غریبی ہو جاتا ہے وہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے آپ نے ان کو حکم دیا انہوں نے الٹی کیا تو گوش کے لوتھڑے نکلیں اس میں سے آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کیے تو حالکہ علماء کا اجمع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا تم نے تو گوش کھایا مردہ بھائی کا تو بدنظری کرنا بے ہیائی کرنا روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں البتہ روزے کا رکن بھارالدہ ہو جاتا ہے رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا پھر اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا رب صائم لیس لہم فی الصیام اللہ الجو ورب قائم لیس لہم فی القیام اللہ السہر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم پورے الفاظ حدیث کے عربی میں مجھے یاد نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تحجد میں سوائے نین خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو مطلب یہ کہ یوں لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے تحجد پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے تو یہاں بھی علماء نے حدیث کا مفہوم بیان کی ہے کہ ان کو تحجد کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی روزہ بہرحال ہو جائے گا رکن ادا ہو جائے گا لیکن روزے میں سواب میں بہت کمی ہوگی